موسیقی 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 ساتھ ہی ٹوائلٹ ہوگا لیونگ ایریا اور ایک ٹیریسٹ ہوگا فرس فلور پر تو اس تک جانے کے لیے یہاں سے سٹیرز یوز ہوں گی اب دوستو ہم لیونگ ایریا میں ہی بلکل تھوڑا سا آگے اگر یہ دور دیکھیں تو یہ ہمارے ایک کومن ٹوائلٹ کا ہے جس کے ڈیمنشنز ہیں ساڑھے تین فیٹ بائے ساڑھے چار فیٹ یعنی کہ ساڑھے تین فیٹ چوڑائی ہے اس کی اور ساڑھے چار فیٹ دوستو اس کی لمبائی ہے ساتھ ہی دوستو ٹوائلٹ کے بلکل پیچھے ایک اوٹیس ہے اور اوٹیس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے لیونگ ایریا میں بھی اور روم اور ٹوائلٹ وغیرہ میں روشنی اور ہوا آ سکے تو ٹوائلٹ کے ساتھ ہی جو دور ہے اس میں ایک ونٹیلیٹر لگے گا جس کے ذریعے ٹوائلٹ کے اندر جو سمل وغیرہ ہیں وہ باہر ایکزاوسٹ ہوگی دوستو اگر ہم بلکل ٹوائلٹ کے ساتھ یہ دور دیکھیں تو یہ ہمارے مین بیڈروم کا ہے ماسٹر بیڈروم کا ہے جس کے سائزز ہیں دوستو نو فیٹ چار انچز بائے دس فیٹ یعنی کہ نو فیٹ چار انچز کی چوڑائی دس فیٹ اس کی لمبائی ہے اس میں آپ کے بیڈز وغیرہ سب کچھ آ جائیں گے چونکہ پلوٹ بہت چھوٹا ہے تو اس میں یہی سائز بہتا رہتے ہیں روم کے تو روم کے انٹلیشن کے لئے بھی ہم نے بلکل جو اوٹیس رکھا ہے ڈائی فیڈ بائے ساڑھے چار فیٹ کا اس طرف سے ایک وینڈو ہوگی ورٹیکل وینڈو لگے گی الیمونیم کی جس کے ذریعے روم کے اندر روشنی اور ہوا وغیرہ آتی رہے گی تو یہ تو تھا دوستو روم اب کچن کی بات کر لیتے ہیں تو واپس بلکل پیچھے اگر ہم بیک سٹیرز دوستو ہماری یہاں سے شروع ہوں گی تو یہاں سے سٹیرز شروع ہوں گی اور اس کی جو ایلیویشن ہوگی وہ اوپر تک چلی جائے گی تو اس سٹیرز کے نیچے آپ کے ساتھ بہت سارا سپیس ہوگا جہاں پر آپ کے کچن بنے گا اور اس کی جو وینٹیلیشن وغیرہ ہے کچن کی جو سمیل اور سموک وغیرہ ہے اس کو اگزاوست کرنے کے لئے سٹریٹ والی سائیڈ پر ایک وینڈو یا پھر ایکزاوست فین لگ سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا دس بائی پچیس ویٹ کا پلوٹ کا نقشہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ دوستو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے اور اگر آپ کو اپنا نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمنٹس میں سائزز لگ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کرو لیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گوڈ بائی موسیقی موسیقی